ایپل دنیا کے سب سے مشہور برینڈ میں سے ایک ہے جس کے لوگوں کو ہر انسان فوری پہچان سکتا ہے لیکن ایپل کے لوگوں پر موجود بائٹ کے نشان نے لوگوں کو ہمیشہ حیران کیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایپل کا ایپل آخر کس نے کھایا ایپل کا پہلا لوگو سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے سائنٹسٹ آئیزیک نیوٹن کی ہاتھ سے بنائی گئی ایک تصویر تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگو کافی پیچیدہ تھا پھر انیس سو ستتر نائنٹین سیونٹی سیون میں سٹیف جوبز نے اپنے کمپیوٹرز کے لیے ایک سادہ لوگو بنوانے کا سوچا ایپل کا نیا لوگو روب جینف بنا رہے تھے جنہیں سٹیف جوبز نے صرف ایک بات کہی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جینف نے لوگو پر کام شروع کیا روب جینف نے ٹائپوگرافی یعنی لکھاوٹ کے بجائے ایپل کی تصویر کا لوگو بنانے کا سوچا جو کہ ایک نئی چیز تھی کیونکہ اس وقت کے دوسرے کمپیوٹر برینڈز جیسے ایچ پی اور آئی بیم وغیرہ کے لوگو ٹائپوگرافی یعنی کہ تصویر کے بجائے لکھاوٹ میں تھے جینف نے ایک سادہ سیب کی آؤٹلائن سے آغاز کیا جس کے اوپر انہوں نے ایک چھوٹی سی پتی بھی بنائی لیکن یہ تصویر واضح نہیں تھی کیونکہ اس کو دیکھ کر یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ کون سا پھل ہے جینف نے بتایا کہ کئی افراد نے ایپل کے اس نئے لوگو کو غلطی سے سیب کے بجائے چیری سمجھنا شروع کر دیا کیونکہ اس لوگو میں ایک رنگ نہیں تھا اور نہ ہی اس کے سائز کا پتہ لگتا تھا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کیونکہ اتنی بڑی کمپنی کی شناخت کے لیے اتنا غیر واضح لوگو استعمال نہیں ہو سکتا تھا اس پر جینف کو ایک ترکیب سوجی جس سے سارا مسئلہ فوری حل ہو جاتا اور وہ تھی ایک بائٹ یعنی کھایا ہوا سیب جب انہوں نے سیب پر بائٹ کا نشان بنایا تو سب کو لوگو کی سمجھ بھی آنے لگی اور سٹیف جوبز کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ لوگو سادہ اور ڈیسنٹ بھی تھا اس کے آخر میں اس لوگو میں چھے مختلف رنگ کیے گئے جو کہ ایپل کمپیوٹر کی رنگین تصاویر دکھانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا تھا یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ اس وقت دوسری کوئی کمپنی ایسے کمپیوٹرز نہیں بنا رہی تھی جس میں کلر تصویریں دیکھی جا سکتی اس کے بعد جینف نے یہ لوگو سٹیف جوبز کو دکھایا تو انہوں نے کہا اوکے دیٹس نائس اور اس کے بعد اس لوگو کو ایپل کمپنی کا افیشل لوگو بنا دیا گیا تو دوستو اس طرح دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ایپل کا لوگو ریزائن کیا گیا تھا اس کھائے ہوئے سیب کے بارے میں بہت سی افواہیں بھی ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کھائے ہوئے سیب کی حقیقت محض ایک حسین اتفاق ہے ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے آئی فون استعمال کرنے والے دوستوں میں لازمی شیئر کریں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ فیس بک کیسے آپ کا ڈیٹا چوراتا ہے تو ادھر کلک کریں اور یہاں پر دیکھیں دنیا کے دس سب سے خطرناک مقامات ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں فائلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید ویڈیوز لاتے رہیں خدا حافظ